بسم ہی یا جامعو رحمان الرحیم یا جامعو دگیدر اے جمع کرنے والے حقیق عرفان میں آپ تمام سعمین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوشحام دید تمام تعریف اس رب العالمین کے لئے ہے اس جامعو صفات کے لئے ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں آج ہم حقیق عرفان اسماع الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں جس اسم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا جامعو وہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے جس نے ہر چیز کو جمع کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ یا جامعو کہ کیا معنی ہیں اور اس کی ہی کہ اس پاک نام کو جلال دیتے ہوئے اس کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنی اس اسم کے صحیح معرفت عطا فرمائے آمین اور آپ سموں کو برکت جامعو جمع سے نکلا ہے جمع کرنے والا کسی بھی شیئے کا جمع کرنے والا تکمیل کرنے والا یا مکمل کرنے والا یا ہماگیر یا پورا عربی اور اردو صفت میں جامع العلوم یعنی انسائیکلپیڈیا مغزن العلوم وہ کتاب جس میں تمام علمی و فنی معلومات درج ہوں جامعو کمالات اس کو کہا جاتا ہے جس میں تمام خوبیہ جمع ہو جو تمام علوم ربانی سے آگاہ ہو فنون سے متعلق تمام علوم سے آراستہ ہو جامعو لوگات وہ لوگات مکمل کسی بھی ایک زبان کے بارے میں کہ تمام الفاظ کے معنی اس میں مل جائیں جامع المتفرقین بچھرے ہو کو ملانے والا وہ ایک ہی ہستی ہے یعنی خدا زلجلال والاکرام اور وہی پھر جمع کرتا ہے بچھرے ہو کو ملا دیتا ہے عزیزم ہم جب غور کرتے ہیں کہ آخر یا جامع کون ہے اور اس کے جمع کیے ہو کہ کون شمار نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکے گا جی ہاں وہ ایک ہی ذات خدا وحدہ لا شریک جو واحد تو ہے لیکن کسرت میں ہے واقعی جمع کرنے والی وہ ذات ہے اس جیسا کوئی بھی جمع نہیں کر سکتا صرف جمع ہی نہیں بلکہ وہ ذات جمع کیوے چیز کا شمار بھی رکھتی ہے کوئی اور اپنے چیز کو شمار نہیں کر سکتا اور دوسرا شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ تمام ذی روح جو بھی حیات رکھتی ہیں ان سب کے لئے سب سے بڑی نعمت جو ہے رب العالمین نے عطا کیا وہ ہے پانی اور اس کا سب سے بڑا زخیرہ ہے سمندر اب آپ غور کریں کہ اتنا یہ پانی کیسے دو حصوں میں خدا نے تقسیم کیا ہوگا یعنی اتنا بڑا زخیرہ کیسے ایک جگہ جمع کیا ہوگا تو اس کے لئے ہم چلتے ہیں عرب زبان کا ترجمہ تقوین کتاب مقدس کے پہلا سورہ اور اردو میں پیدائش اس کے پہلے رکو کی چھے اور ساتمی آیت اور خدا نے کہا پانیوں کے دمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدہ ہو جائے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدہ کیا اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا اور خدا نے کہا آسمان کے نیچے کے پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے اور ایسے ہی ہوا اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور پانی جمع ہو گیا تھا تو اس کو سمندر کہا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور سمندر حکم دیا کہ کسرہ سے آبی جانور اپنے اندر پیدا کرے جمع کرے اور خدا ہی ہے جو سمندر کے پانی کو نمکین بنا دیا کیوں بنایا ہے وہی خدا ہے جسے سمندر کو بنایا لیکن اس لیے تاکہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو انسان کے لئے مزر ہو سمندر کا پانی بخارات بنا کر بعد دونوں کے دوش پر رکھا تو وہ پانی کہیں برف کی شکل میں کہیں گولے کی شکل میں یعنی زالہ باری کے شکل میں اور جہاں چاہتا وہ برساتا ہے کہیں پہاڑوں پر اس نے برف جمع دیئے اور اسی کو پگلا کر دوبارہ ندی نالوں کے ذریعہ دریاؤں کے ذریعہ ان خوشک زمینوں کو سہراب کرنے کے لئے تاکہ دوبارہ کاشتہ کاری کا قابل ہو سکے اور اناج مہیا ہو سکے تو وہ خدا کتنا محبت کرتا انسان سے کہ وہ انسان ہی کے خاطر سب کچھ بناتا ہے اور انسان کو چاہتا ہے کہ انسان اس کے لئے کام کرے کسی غیر کے لئے نہیں عزیزو آپ نے واٹر سائیکل یہ آبی چکر ہم سے بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ پانی ہی ہے جو سمندر سے اٹھا اور پھر بارش کے شکل میں برسا اور دوبارہ وہ سمندر میں چلا گیا تاکہ جتنے بھی جرازیم پیدا ہوئے وہ سمندر کے پانی میں جمع ہو کر کے ختم ہو جائیں تو سمندر ہی سب سے بڑا ذریعہ خدا نے بنایا ہے پانی کا یہ زخیرہ ہے اور یہی اس قدرت کی کاریگری ہے انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو اسے خدای متعوال کی شکر گزاری اور سجدے سے سر اٹھانے کی فرصت نہ ملے نہیں اٹھا سکتا اگر غور کرتا چلا جائے کہ کس طرح خوراک کھانے کے بعد جس میں تحلیل ہو کر فاضل مادہ کے اخراج اور پھر خون کا جس میں جمع ہو جانا اور پھر ایک چھوٹے سے مٹھی کے برابر ایک شاہ جس کو دل کہتے ہیں اس کا پمپنگ کر کے خون چکے گھڑا ہوتا ہے لیکن کس طرح وہ دماغ اور آنکھوں کے نسوں تک پہنچانا دل میں شریان ہو یا دوسری نسوں کو انسانی ورید کے ذریعے پہنچا دینا خون کو دوبارہ واپس کرنا یہ خدا ہی کا کام ہے اور پھر وہی خدا ہے کہ ہم جب غور کرتے ہیں جانوروں کے طرف تو وہی ہے جو جانوروں کے اندر بھی یہی چیز پیدا کر دیا ہے اور پھر زمین پر غور کریں تو زمین میں جو انسان کوئی چیز بوتا ہے اس میں سے جو اناج اکتے ہیں یا پھل پیدا ہوتے ہیں ایک بیچ سے کتنے سارے پیدا ہوتے ہیں کیا ہم نے کبھی گنا انسان گن سکا اس کو نہیں گن سکتا خدا کی جمع کی جو کون گن سکتا ہے اگر ہم دوسرے قسم کے ہیوان کے جانب جائیں چاپاؤں کے علاوہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ انڈا دینے والے جانور کس طرح خدا رب العالمین نے ان کے جسم کے اندر ایک سونا ایک چاندی جیسے مادہ کو ایک سیال مادہ کو ایک خول کے اندر بن کر دیتا ہے اور پھر یہ انسان کے بھی کام آتا ہے اور سے دوسرے جانور پیدا ہوتے ہیں انسان کھاتا اس کو توانائی ملتی ہے عزیزو یہی وہ ہستی ہے جسے گوڑ خدا اشور پرمشور بھگوان سب اپنے پر زبان میں کہتے ہیں اس کا شکر بجال آتے ہیں اور خدا یہی چاہتے ہیں کہ اسی کو شکر گزاری کی جائے یہاں ایک خاص مقام پر ہم ایک اور چیز عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی خاتون ماں بننے والی ہوتی ہے تو وہ خدا جو اس کے اس خون کو جو ایک انڈے کے شکل میں آتا ہے ہر پندرہ دن کے بعد مختلف حصوں سے اس خون کو وہ جمع کر دیتا ہے اور اس سے انسان کا وجود قرار پاتا ہے اس رہ میں اس یوٹرے میں کہ وہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ ہاں وہ کیسے جمع ہوا ہے کیسے بنا ہے یہ خدا کی تخلیق ہے وہی جامع کرنے والا جمع کرنے والا ہے اور پھر وہ ماں جو بچے کو جنتی ہے نو مہینے پورے یعنی چالیس ہفتے وہ کس کرب سے کس تکلیف سے گزرتی ہے اس وزن کو اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے کبھی اولاد اس چیز پر غور نہیں کرتی لیکن والدین کا احترام ترک کرتی جا رہی ہے پھر زمانہ آپ دیکھیں گے کہ ماں بعد کے قدر ختم ہوتی جا رہی ہے کیوں اس لئے کہ اس پر غور نہیں کیا اس نے کہ ہاں اس کی تخلیق کیسے ہوئی عزیزوں ہم پھر غور کرتے ہیں کہ جب ایک ماں بچے کو جنتی کے بعد جو تکلیف برداشت کرتی ہے وہ پورے جسم کے ہڈی کے ٹوٹنے کی جو قوت ہے یعنی جو برداشت ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اسے برداشت کرنے پڑتی ہے لیکن جب ایک نومولود بچہ جو زندہ جنم دیتی ہے تو وہ اپنی تمام تکلیف کا بھول کر اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ رزاقیت وہ خلاق عالم وہ قدرت اس ماں کے جسم کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتا ہے یعنی بچے کا خوراک کتنے تہوں کے اندر کس طرح پیدا کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے نہیں بلکہ انسان کو غور فکر دیا کہ جب تم جانوروں کے دودھ استعمال کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ اس دودھ میں نہ فضلہ کا ایک ذرہ جاتا ہے اور نہ خون کا ایک قطرہ شامل ہوتا ہے لیکن کیسا شفاو اور میٹھ ہپن خدا اس کے اندر پیدا کرتا ہے جو انسان جب استعمال کرتا ہے اس کے لئے بھی اور اگر جانور کے بچے اپنے ماں کے دودھ استعمال کرتا ہے اس کے لئے بفید ہے کون ہے جو جانوروں کے تھنوں میں وہ دودھ پیدا کرتا ہے وہ جمع کر دیتا ہے وہ وہی ذات ہے ویدہ اللہ شریک وہی جامعہ جمع کرنے والا کیا انسان کر سکتا ہے ایسا نہیں کر سکتا ہے کیوں اس لئے کہ یہ اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے عزیزوں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ انسان بیج بوتا ہے اس سے جو اناج پیدا ہوتے ہیں کہاں بوتا ہے کس طرح دوسرے حصے تک پہنچتے ہیں آپ ناریل کو لے لیں ناریل کا پودا ناریل کا درخ کتنی بلندی پر ناریل پھلتا ہے اس کے اندر پانی کون بھرتا ہے کون جمع کرتا ہے پھر اسی پانی کو خدا اس ناریل کے اس کے اندر جو گری پیدا کرتا ہے وہ کون ہے وہ میٹھا پن کون پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے جو جمع کرتا وہاں بھی اسی طرح بہت ساری آپ چیز پر دیکھتے چلے جائیں گنہ کو لے لیں بظاہر ایک بانس کے جیسا ہے لیکن چبانے سے اس کے اندر میٹھا رس پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے کون ہے اسی سے ہم شکر گڑ وغیرہ بناتے ہیں عزیزوں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو گنہ فصل گہوں چاول یہ سارے پیداوار اگر دیکھیں تو گندم پہ غور کریں تو اوپر کے چھلکا سونے جیسا اندر جو اس کا جو رقیق ماددہ ہوتا جب وہ لیکوٹ کے شکل میں ہوتا ہے مایا کے شکل میں ہوتا ہے خوشک نہیں ہوتا ہے تو دودھ کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر خدا ہے جو سونے اور چاندی جیسے دو چیز جب انسان اس کے خوشک ہو جاتا ہے پیستا ہے تو گندم سے آٹا اور روٹی اور بسکٹ اور تمام چیزیں تیار کرتا ہے کون یہ جمع کرتا ہے کون جامع ہے وہ خدا ہے عزیزو پھر غور کریں چاول چاول پورے آپ جب غور کریں گے توڑیں گے تو اس میں سے بھی دودھ لکلتا ہے لیکن سورج کی شوا سے اس کو پکاتا ہے اور پھر وہ خوشبودار چاول انسان کھاتا ہے اس کے لئے اور جو چیز بچ جاتی ہے وہ چارہ وہ جانور کے کام آتا ہے یہ سارا کون جمع کرتا ہے زمین کے اوپر ساری چیز خدا کی ہے پوری زمین کا مالک خدا ہے یہاں قابل اور بات یہ ہے کہ ہر سال زمین میں پیداوار ہوتی ہے چاول پیدا ہوتا ہے لیکن کیا کسی نے شمار کیا نہیں کر سکا آئیے یہاں ایک سوال ہے کہ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق چونسر خانوں میں چاول کیوں نہیں جمع کر سکا میں بہت تیز چلوں گا آج ہمارے پر زخیر الفاظ بہت ہیں تو آپ اپنے ذہن کو اروج دیجئے تاکہ آپ اپنے حافظے میں اس کو محفوظ کر سکیں دیکھیں یہ ہے کہ یہ کھیل تھا اور اس کھیل کو شترنج کہا جاتا ہے اس کا جو بانی ہے اس کا نام سیزر یہ برسغیر میں اس کھیل کو بنایا گیا تھا اور اس کھیل کا تعلق جو ہے وہ گپتہ خاندان سے ہے تقریبا ساڑھے تین ہزار سال کا عرصہ گزر چکا ہے جب یہ کھیل لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس زمانے گپتہ خاندان کے دور میں اسے چترنگا کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے چار حصے کا یا چار کونے والا چار اطراف سے مراد یہ تھا کہ چار ڈیوزن کے فوج اس میں ہوتے تھے پیدل توپ خانہ رت سوار اور گھوڑ سوار اب جو فوجی حضرات ہیں ہمارے بھائی وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ ان کا تو ہے اس میں تعلق اسی طرح جب سترنج انہیں چار فوجی اقسام کے بنیاد پر شترنج کو پیدل چلا جاتا تھا فیل یعنی توپ خانہ اور گھوڑے کو مہر کے وجود سے ثابت کیا جاتا ہے آج بھی پوری دنیا میں شترن کھیلے جاتے ہیں اور اس کا آغاز جب برسغیر سے وہا تو یہاں سے ایران ایران سے بغداد بغداد سے یورپ اور پھر سال دنیا میں پھیلتا چلا گیا لیکن کوئی حساب نہیں لگا سکا کہ چوچسٹ خانے کا راز کیا تھا جانتے ضرور ہیں سب تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے موجد نے جب یہ بادشاہ سے کھیلا تو بادشاہ ہار چکا تھا کئی بار پھر یہ موجد نے سیزر نے بادشاہ کو سمجھایا کہ ہاں یہ کھیل کیسے کھیلا جائے گا بادشاہ کو کئی بار جب جت چکا تو اس کے ذہن میں سمائی کیا واقعی بہت قیمتی چیزیں اور بادشاہ کو کیا چاہیے اپنے حکومت کو بڑھانے کے لیے فوج اور یہی چیزیں ہوتی ہیں اب اس نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو جس طرح گھر زمانے بادشاہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو اپنے ریایت سے پوچھتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو پہلے تو سیزر نے انکار کیا جیسے اس کا انکار بڑھا ادھر سے بادشاہ کے اثرار بڑھا اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت آپ اگر انام دینا چاہیں تو تو ہمیں چونسر خانے کو چابل سے بھر دیں لیکن شرط ہماری ہوگی بادشاہ نے پہلے تو خوب کا کہہ لگایا کہ یہ کیا بیوقف آنا جواب ہے بھلت چونسر خانے میں کتنے چاوال آئیں گے اس نے کہا نہیں شرط ہے ہماری کہو تمہاری شرط منظور کی جاتی ہے اس نے کہا جی دیکھیں پہلے خانے میں ایک چاوال لکھیں گے اور دوسرے دن میں آ کر کے دوسرے خانے سے دو چاوال آپ اٹھا کر ہمیں لے دیں گے تیسرے دن تیسرے خانے میں تین چاوال چاوال جمع کریں اور اسی طرح میں ہر روز آؤں گا اور لے کر چلا جاؤں گا اجزہان محترم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی یہ بیوقف آنا سوال تھا کہ بھلت چونسر خانے میں کتنے چاوال آ جائیں گے چونسر چاوال آ جائیں گے بہت زیادہ ہزار آ جائیں گے لاکھ آ جائیں گے نہیں اس وقت کیا ہوا کہ پہلے دن بادشاہ نے پہلے خانے میں ایک چاوال لکھا سیزر آیا اور بادشاہ نے اسے اٹھا کر دے دیا وہ چلا گیا دوسرے دن جب آیا تو اس نے دو چاوال لکھا دوسرے خانے میں اور سیزر کو اٹھا گئے تھے سیزر چلا گیا تیسری دن جب سیزر آیا بادشاہ نے تیسرے خانے میں چار چاوال لکھے اور سیزر اٹھا کر دیا سیزر لے کے چلا گیا چوتھے دن جب سیزر آیا تھا چوتھے خانے سے بادشاہ نے آٹھ چاوال اٹھا کر کے سیزر کو دیا اور سیزر چلا گیا پانچمے دن جب آیا ہے تو بادشاہ نے پانچویں خانے سے سولہ چاول اٹھائے اور سیزر کو دیئے وہ چلا گیا اسی طرح چھتے دن آیا تو آٹھویں خانے سے بتیس چاول اٹھا کے دے دیا یہ پہلی روح مکمل ہو گئی چھتے دن جب سیزر آیا تو چھتے خانے سے بتیس چاول اٹھا کر بادشاہ نے سیزر کے حوالے کیا سیزر چلا گیا ساتویں دن جب آیا تو ساتویں خانے سے چونسٹ چاول اٹھا کر دے دیا اور آٹھویں دن جب آیا تو ایک سو اٹھائیس چاوڑ اٹھا کرکے جو جمع کیا تھا بادشاہ نے وہ سیزر کو دیا سیزر چلا گیا یہ پہلی روہ مکمل ہوئی اس کے بعد شترنج کے دوسری روہ شروع ہوتی ہے نوے دن میں بادشاہ نے دو ست پینسٹھ اور دسوے دن میں پانچ سو بارہ چاوڑ اور گیاروے دن میں ایک ہزار چوبیس چاوڑ اور باروے دن میں دو ہزار اٹھالیس چاوڑ اور تیروے دن میں چار ہزار چونسٹھ چاول اور چوندوے دن میں آٹھ ہزار ایک سو بانوے چاول اور پنوے دن میں سولہ ہزار تین سو چوراسی چاول اور سولوے دن میں یعنی سولوے خانے سے بتیس ہزار سات سو اٹھ سٹ چاول دیا بادشاہ نے دیا اور وہ چلا گیا اسی طرح دوسری رو مکمل ہوئی اب تیسی رو شروع ہوتی ہے سترے دن میں سترے خانے سے پینسٹ سہزار پانسو چھتیس چاول اور اٹھاروے دن میں اٹھارے خانے سے ایک لاکھ اکتیس ہزار بہتر چاول انیس میں دن میں انیس میں خانے سے دو لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو چھوالیس چاول اور بیس میں دن میں پانچ لاکھ چوبیس ہزار دو سو اٹھاسی چاول اکیس میں دن میں اکیس میں خانے سے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو چھتر چاول بادشاہ دیتا ہے اور پھر بائیس میں دن بیس لاکھ سنتانوی ہزار ایک سو باون چاول اور تیس میں دن اکتالیس لاکھ چورانوی ہزار تین سو چار چاول اور چوبیس میں دن تیراسی لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سا آٹھ چاول جب بادشاہ دے چکا ہوتا ہے تو اب بادشاہ اور پوری اس کی جو کابینہ تھی وہ چاول گننے ہی میں سارا وقت صرف ہوتا ہے لیکن اب دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ مطابق ایک دو تین دن نہیں بلکہ کئی دن گیپ ہو کر کے کئی ہفتے گزرنے کے بعد وہ چاول بادشاہ اس کو دیتا رہا اور جی تیسری لائن جب یہاں سے مکمل ہو جاتی چوتھی لائن رو شروع ہوتی ہے تو پچیس میں دن بادشاہ ایک کروڑ سرسٹھ لاکھ ستتر ہزار دو سو سولہ چاول اسے حوالے کرتا ہے اور پھر چھبیس میں دن تین کروڑ پینتیس لاکھ چوون ہزار چار سو بتیس چاول ستائیس میں دن چھے کروڑ اکھتر لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ چاول اٹھائیس میں دن تیرہ کروڑ بیالیس لاکھ سترہ ہزار ساتھ سو چھتیس چاول انہتویں دن چھبیس کروڑ چوراسی لاکھ پینتیس ہزار چار سو بیالیس چاول دیتا ہے اور تیس میں دن تیس میں خانے سے تیرپن کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ستر ہزار چار سو چھوالیس چاول اکتیس میں دن اکتیس میں خانے سے چودہ کروڑ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہفتے نہیں بلکہ ابھی اسی چوتھے لاکھ آدھی رو مکمل ہوئی ہے سولہ میں سے آٹھ خانے آر خانے میں سے چار خانے مکمل ہوئے ہیں اور بادشاہ کا آج کے زمانے کے تبار سے اس کا بی پی بہت ہائی ہو جاتا ہے وہ سیزر کو طلب کرتا جب سیزر آتا اس کو زندان میں ڈال دیتا ہے اور اپنے زمانے کے تمام ریاضیدان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جمع کرو کہ اور کتنے دن دینے ہیں کتنے چاول جمع کریں گے چونکہ وزراء اور تمام کابینہ صرف چاول گرنے ہی میں سارا وقت گزر جاتا ہے بادشاہ نے تو کچھ نہ کر سکا اس کے تمام کابینہ جو ریاضیدان حاضر ہے تو وہ بھی جمع نہ کر سکے اور پھر کہ کتنا وقت جاہیے کتنے لوگ چاہیے اور گرنے کے لیے کچھ بھی حساب نہیں کر سکے اور وقت گزرتا رہا مگر حضیزو زمانے کے ریاضیدان ناکام ہوتے چلے گئے لیکن خدا نے بھی منصوبہ بنایا ہے کہ جب تم سب ناکام ہو جاؤ گے تو ہم اپنے چاہنے والوں میں سے جس کی قابلیت کو لوہا دنیا مان چکی ہوگی ہم اس کے لیے کام بالکل آسان کر دیتے ہیں ساڑھے تین ہزار سال گزر چکا اب تک کسی نے نہیں دیا لیکن نہیں عزیزو اسی اکیسویں صدی کے ایک بہت مشہور اور معروف سارٹ فیر کمپنی کے مالک بل گیٹ صاحب نے اس مسئلے کو حل کیا اور انہیں نے حل کر کے بتا دیا کہ ان تمام چوست خانوں کے لیے آپ بھی حران ہو جائیں گے کہ لوگ کیوں نہیں حساب کیلکولیٹر سے ہم نہیں کر سکے میں نے بہت کوشش کہ نہیں کر سکا تو کل ایک بوری میں کہ حساب میں اگر ایک بوری میں ایک عرب چاول رکھے جائیں جمع کیے جائیں تو کل تقریباً اٹھارہ عرب بوریوں کی ضرورت پڑے گی اٹھارہ عرب بوریوں کی ضرورت پڑے گی اور پورا انہوں جو وقت تخمینہ لگایا ہے وہ کہتے ہیں اس کو جمع کرنے اور ایک مقام سے دوسرے مقام سے اس کو پہنچانے میں دیڑھ عرب سال کا عرصہ لگے گا کیا خدا کی یہ بنائی ہوئی چیز کو انسان آج تو جمع کر رہا ہے اس کی ساری نعمتوں کو جمع کر سکے گا نہیں کر سکتا یقیناً آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر سیزر کا کیا ہوا ہر زمانے کے طرح بادشاہ جب جواب نہیں پڑتا ہے یا گنگ ہو جاتی ہے بادشاہ کے زبان تو وہ اس جس کو چاہتا ہے اس کا سر قلم کر دیتا ہے اس کے زندے کے چرہ کو گل کر دیتا ہے یہی حال سیزر کے ساتھ ہوا تو بادشاہ بھی تو مر گیا بلکل مر گیا لیکن یہ بتائیے کہ سوچنے کا ایک مقام میں ایک نہ ایک دن سب کو اس زمین کے اندر جانا ہے وہ جو ازلی ابدی بادشاہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا کاش ہم اس حقیقی جمع کرنے والے کو سمجھ پائیں وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ سب سے بڑا جامع ہے ایسا ہی واقعہ عزیزو کتاب مقدس میں آیا تھا اور سوال یہ تھا کہ گہوں اور کڑوے کے دانے سے کیا مراد اور مالک نے اسے الگ کرنے سے کیوں منع کیا یہ ہے متھی رسول کی معرفت لکھی گئے انجل جلیل اس کے تیرے ویں باپ کے چوبیس سے تیس آیت کڑوے دانے کی مثال تمثیل جناب مسیح جو بھی گفتو کرتے تھے تمثیل میں کہا کرتے تھے ہمارے ایک ناظرین نے جب پرگام دیکھا سوال کیا کہ آخر جناب مسیح تمثیل میں کیوں گفتو کرتے تھے تمثیل میں اس لئے کرتے تھے تاکہ وہ باتیں جو نبوت کی باتیں خاص لوگ سمجھ بائیں اور یہی ہوتا رہا آئیے دیکھتے ہیں متھی رسول کے معرفت لکھی گنجل کے تیرے ویں باپ کے چوبیس سے تیس آیت اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا آسمان کے بادشاہ اس آدمی کے مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں نے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گہوں میں کڑوے دانے بو گیا پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانی بھی دکھائی دینے لگے نوکر نے آ کر گھر کے مالک سے کہا کہ خداون کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا اس نے کہا کہ ہاں یہ کسی دشمن کا کام ہے نوکر چاہتے تھے کہ ہاں اس کڑوے دانیوں کو نکال دیے جائیں تو اس نے مالک نے کہا ایسا نہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گہوں بھی اکھاڑ لوگے کٹائی تک دونوں کو اکھٹے بڑھنے دو کٹائی کے وقت تک جب وہ وقت آئے گا اور جو مزدور آئیں گے ان سے ہم کہہ دیں گے دونوں کو الگ الگ کرے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کی گانٹھ بانگ لو اور گہوں میرے کھٹے میں جمع کرو دراصل گہوں سچے اور ایماندار لوگوں کی مثال ہے تصویر ہے حضرت مسیح سلام علیہ بادشاہی کو اس آدمی کے معنی قرار دیتے ہیں جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بھویا مگر لوگوں کے سوتے میں آکا دشمن گہوں کے کڑوے دانے بھو گیا گہوں کے ساتھ کڑوے دانے بھی بھو گیا ایک بہت ہی مشہور و معروف مصنف ہے ان کا کہنا ہے کہ ارض مقدس میں گہوں کے کھیت میں عام پائے جانے والے کڑوے دانے انہیں بالودار تلخہ کہا جاتا اسے ہے اور یہ ایک زہریلی قسم کی گھاس ہے جب تک بالی نہ اگے شکل صورت کے لحاظ سے اسے گہوں کی طرح دیکھتے ہیں اور پہچانا بہت مشکل ہوتا ہے مگر جب بالی نکل آتی ہیں تو ان کو آسانی سے الگ کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح جب نوکروں نے گہوں کے کڑوے دانے کو اکتے دیکھا بڑھتے دیکھا تو جا کر مالک سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا اس نے فورا پہچان لیا کہ دشمن کا کام ہے تو نوکروں نے جب کہا کہ دانے کو فورا نکھار ڈالیں مالک نے کہا کہ ایسا نہ کرو کٹائی تک انتظار کرو اس فصل کے کٹنے والے دونوں کو الگ الگ کر دیں گے گہوں کو کھتے مجامع کریں گے اور تلخہ کو آگ مجرہ دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مالک نے انہیں الگ الگ کرنے سے کیوں تاخر کیا اس سے قدرتی طور پر دونوں کے جڑے آپس میں ملی ہوئی تھی اور یہی حال دنیا کا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا میں بھی تمثیل اسی طرح کی ہے کہ ایک بیچ بونے والے سے مراد یعنی کہ وہ خدا تعالی خود اور انسان یعنی گہوں اچھے دانے اور کڑوے دانے کون وہ جو ابلیس کے پیروکار ہیں ابلیس سے وہ یہ کام کر رہے ہیں لہذا دونوں اپنی جگہ تو کام کر رہے تھے لیکن خدا کے جو بندے ہیں وہ نیک کام کرتے چلیں گے وہ جمع کریں گے اچھائیاں وہ برائی کی طرف نہیں جاتے لیکن ابلیس کے جو پیروکار ہیں وہ ہمیشہ ہر کام کو اچھا دکھا کر برائی میں ملوث کر دیتے ہیں پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ زمین آسمان کی بادشاہی یہ خوشیصیت ایک خاص پوشیدہ راز تھا جو جناب مسیح نے اپنی شاگردوں کو تخلیہ میں سمجھائی اور یہی چیز آگے چل کر کہ ہم تک یہ پہنچی جو ہم آپ کی خدا پیش کرتے ہیں عزیزوں دیکھنا یہ ہے کہ جب نسیح نے کہا یہ دنیا کیا ہے دنیا کھیت ہے دنیا کیا ہے کھیت ہے دنیا کو کھیت سے تشبیہ دیا گیا اسی لفظ کو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے الدنیا مذت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیت ہے لیکن فرق کیا ہے کہ اس کے آگے تشریح نہیں ہو سکی لیکن جناب مسیح بہت پہلے اس کے تشریح کر گئے کہ اس پر زور دیا کہ اس میں کوئی کلیسیہ کوئی مذہبی مقامات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے دنیا کو کھیت سے تشبیہ دیا گیا ہے اور اچھے بیج سے مراد بادشاہی کے فرزند ہیں یہ بالکل بے ڈھنگ اور بے جوڑ سے تو معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی بادشاہی کے فرزند اور اچھا بیج جی ہاں زندہ انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے زمین میں بوئے گئے نہیں ہم زمین میں انسانوں کو بوتے ہیں کہ آپ نے بویا کبھی جی ہاں بہت سے ہم اپنے عزیز و قارب کو جو انتقال کر گئے ہیں اپنے اپنے مذہب کی رسومات کے تحت اس کو زمینی کو تو حوالے کر دیتے ہیں وہ دیتے ہیں مٹی سے ڈھاگ دیتے ہیں لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ نہیں بلکہ زندہ کے مثال دینے کہ زندہ جو وہ یہ کام کریں گے ہمارے دو زبان ایک مہورہ زندہ درگور کرنا جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں بزرگ تو وہ گئے کہتے ہیں بچوں نے ہمیں درگور کر دیا زندہ درگور کر دیا خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے کلوتے بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اعلانی طور پر جناب مسیح بھی دنیا میں اپنی وہ بیج بو گئے وہ کام کر گئے وہ خدمت انجام دے گئے یہی بیج بو نہ ہوا اور بعد کے لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے آنے والے وقت کے لوگوں کے لیے اس کام کو کہا کے کہ دنیا کی آخر تک اس منادی کو اس پیغام کو پہنچاتے رہو بس عزیزو ایک اور سوال تھا کہ شیطان کے پاس خدا کی کس چیز کے بدل ہے دراصل کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں اچھے دانے خدا کے فرزند ہیں بازشاہی کے فرزند ہیں ابلیس کیا کہ شیطان کیا کہتا ہے شیطان کے پاس خدا تعالی کی ہر اصلی شیط کے جالی یعنی نقل موجود ہے وہ فوری بنا لیتا نقل اور آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ہیں تو بہت مشہور ہے کہ جب کوئی چیز بن کر مارکٹ میں آتی تو نعم البدل ہیں اس کے دو نمبر چیز بن جاتی ہے یہی حال ابلیس کا ہے اور ابلیس ہی کے شاگرد ہیں ابلیس کے پیروکار وہ کام کرتے ہیں یہاں بھی وہی ہے کہ شاگرد کے طرح بولتے ہیں شاگرد چلتے ہیں شاکل بھی شاگرد کے طرح بنا لیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن بادشاہ کے سچے پیروکار نہیں ہوتے وہ یہاں بھی وہی بتائی جارہے کہ شیطان ہی دشمن ہے شیطان سے بچنا ہے تو اب جناب مسیح آخر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت جب آئے گا جب ان کی عبوری بادشاہی ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا کہ ایک بادشاہ جلال کے حیثیت سے آئیں گے اور بادشاہی کریں گے اس وقت جب فصل کاٹے جائیں گے یعنی فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کریں گے تمام گنہگاروں کو تمام بدکاروں کو جو توبہ نہ کر چکا ہو جو ایمان نہ لائیا ہو اسے کھٹک جمع کریں گے اور اسے آگ اور گندگ کے بھٹی میں ڈال دیں گے جھوگ دیے جائیں گے عزیزو یہ غور طلب بات ہے کہ جناب مسیح کا دوبارہ آنا سب کو تسلیم ہے سب بھی مانتے ہیں کہ ہاں جناب مسیح دوبارہ اس دنیا میں تسلیم لائیں گے تو جمع کریں گے عزیزو وہاں ہور غلما کے کوئی تذکرہ نہیں لیکن جب جناب مسیح دوبارہ اس دنیا پر جلوہ فروز ہوں گے جلالی بادشاہی ہوگی ان کی تو اس وقت زمین اور سمندر کے اندر جو پیچیزیں سب جمع کر دیں گے جائیں گے ایک جگہ تو جامع وہی ہستی ہے ایک ہستی ہے جو ہر چیز کو جمع کر دی ہے اور ہر شئی کا اس کے پاس جمع کرنے والے کے پاس حساب کتاب ہے کسی اور کے پاس ہے نہیں کوئی جمع نہیں کر سکا اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی کسی اور نشست میں پھر حاضر ہوں گے کسی نوان کے ساتھ اس وقت کے اجازت خدا حافظ و ناصر